ساری رات کھڑے ہو کر قدم پہ جو ورم آتے ہیں گناہ نہ سئی لیکن کیا شکر گزار عبد بندہ بھی نہ بنو عبد کی شان ہے ساری رات کھڑا رہے اور محبوب ہم سے تیرا ساری رات کھڑے رہنا دیکھا نہیں جاتا ہم سے تیرا ساری رات یوں کھڑا رہنا دیکھا نہیں جاتا تو فقط عبد رہے تو یہی ہا شان ہے پھر رہنا پڑتا ہے کھڑا رہنا پڑتا ہے ساری رات کھڑا رہے تو کوئی حرج نہیں عبد جو ہوا بندہ جو ہوا اور محبوب دوسری طرف ہماری آلت یہ ہے کہ تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشکا محبوب اس طرح ساری ساری رات کیوں کھڑا ہوتا ہے ہائے 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 یہ ساری ساری رات کیوں کھڑا ہوتا ہے اور میں نے قرآن اس لیے تو نہیں اتارا محبوب کہ تُو تقلیل میں پڑ جائے کم اللیل الا قلیل محبوب کھڑا ہو لیا کر مگر تھوڑا سا کھڑا ہوا کر تھوڑا سا کھڑا ہوا کر ماری تعالی کیوں یہاں دیکھیں نا کیوں فرمایا انہا لکا فی النہار سبھان تبیلہ محبوب دن کو بھی تُو نے بہت سے کام کرنے ہوتے ہیں ہائے 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 دن کو بھی تُو نے بہت کون سوچتا ہے ایمان سے کہیے کون سوچتا ہے ماں باپ سوچتے ماں باپ دن کی محبت اولاد کی حد سے گزر جاتی ہے حد سے گزر جاتی ہے وہ سوچتے مجھے اپنا وقت یاد آرہا ہے میرے بچپن نوجوانی لڑکپن جوانی کا وقت میں نماز مغرب عبابین پڑھ کے بیٹھتا تھا پڑھائی میں چھت پر مجھے اپنی سال ہا سال ایک زندگی یاد آرہی عشاء کی نماز اپنی کرسی سے اٹھ کر مسلح ساتھ ہوتا گیارہ ساڑے گیارہ بجے نماز عشاء اور وظائف پڑھتا پھر کرسی پر بیٹھتا پھر آزان فجر سے پہلے کرسی سے اٹھتا تحجد پڑھتا اس کے بعد سنت پڑھ کے مسجد میں جاتا اشراق پڑھ کے سوتا مغرب سے لے کے اشراق تک ایک سیکنڈ نہیں سوتا تھا یہ سال ہا سال ایک معمول تھا پڑھائی کا میند کا معمول تھا اب کیا ہوتا میں اپنے اببا جی قبلہ رحمت اللہ علیہ حیات تھے اور میری والدہ بھی حیات تھے میں ان سے نگاہ چرا کے چھپ کے کسی کونے میں جا کے بیٹھتا تھا وہ اٹھ اٹھ کے دیکھتے تھے اور جب آدھی رات پچھلی رات بیٹھ جاتی تو میرے پاس آ جاتے میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ اور مجھے پیار کر کے فرماتے بیٹھے اب سوجہ بہت دیر ہو گئی ہے ان کو بھی پتا ہے کہ یہ محنت کرے گا تو کچھ پائے گا محنت کرے گا تو کچھ پائے گا مگر ہمیشہ فرماتے بیٹھے اب سوجہ بہت دیر ہو گئی ہے کچھ آرام کر لے یہ جو تعلق ہے نا کہ کچھ سوجہ آرام کر لے یہ رشتہ محبت کے بغیر نہیں ہوتا اور محبت بھی جب کمال کو پہنچتی ہے ماباپ کی محبت اولاد کو اتنی تکلیف سے بچاتی ہے ماباپ کی محبت دنیا کی محبتوں میں انتہا ہے مگر کروڑوں عربوں ماباپ کی محبت رب کی محبت کی ایک تجلی پر قربان دے رب کی محبت کے مقابلے میں ماباپ کی محبت کیا اشہ ہے اب ذرا میں نے جو واقعہ سنایا نا اس کو ذہن میں رکھیں اب اس کے جواب میں آیت آ رہی ہے تَاحَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِيْتَشْكَ مَابُو اب ذرا سو جائے بہت رات ہو گئی ہے قرآن اس لیے تو نہیں اتارا کہ اتنی تکلیف کیا کر تُمِنْ لَيْلَا عِلَّا قَلِيْلَحَا کھڑے ہوا کر رات کو قیام کیا کر پر محبوب تُو تھوڑا سا کر لیا کر کیوں؟ اِنَّا لَكَ فِي النَّحَارِ سَبْحَنْ تَوِيلَا محبوب دل کو بھی تُو نے بہت سے کام کرنے ہوتے ہیں کوئی نہیں رات کو کچھ حرام کر لیا تھا آئے 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 اگر رشتہ عبد کا رہے تو یہ باتیں نہیں ہوتی ہیں ہم چاہتے ہیں محبوب خالی عبدیت کا نہیں محبت کا رشتہ ہو جائے